بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب ناظرین ابھی جو توشہ خانہ کا فیصلہ آپ کے سامنے آیا صورتحال اس وقت کیا ہے بہت سی کنفیوزن پیدا ہوگی ہے میں وہ سوالات جو اس وقت آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں بھی ہیں وہ سارے کلیر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خوشی منانی ہے مٹھائی مانٹنی ہے یہ ابھی تشویش کا معاملہ ہے عمران خان اس کیس میں بائزت طور پر بری ہوئے یہ تفصیلی فیصلہ جو آٹھ صفات کا ٹرائل کورٹ کی جانب سے تین سال کی قید اور ایک لاکھ روپے کی جرمانی کی سزاعتی وہ موطل ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس میں قائم علی شاہ کیس کا فیصلہ بھی دیا جو بڑا واضح طور پر فیصلہ ہے کہ عدالت سمجھتی ہے کہ درخواستگار عمران خان صاحب کو زمانت پر رہائی کا حق ہے اور پانچ اکاس کو جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ موطل ہوا اب یہ جو سائفر والا معاملہ آگیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن دیکھیں عمران خان کو ابھی کسی عدالت میں پیش نہیں کریں گے کل بلکہ جائچ صاحب خود اپنی عدالت اٹھا کے اٹک میں عمران خان کے سامنے پیش ہوں گے یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے لیکن توشہ خانہ پر خوشی منانا کیوں فرض ہے آپ کے اوپر فرض خان کے اوپر ایک سو چھاسی کیسز سب سے خطرناک اور گھٹیا کیس جو لندن منصوبے کا حصہ تھا وہ یہ توشہ خانہ کا کیس تھا یہ چاہتے تھے کہ ہر صورت میں عمران خان انہی جیسا دکھنا چاہیے کرپٹ بدیانت اور چور جس طرح یہ دنیا میں مشہور ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے جو مرضی آپ کرنا اسے ٹھیک نہیں آپ کر سکتے عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ اگر آتا تو پوری دنیا میں عمران خان کے نام کے ساتھ کرپٹ لگ جاتا وہ ستائیس سال کی بے داغ سیاست پر یہ داغ لگتا جسے دھونے میں اگلے ستائیس سال لگ جاتے خاص طور پر بیرونے ملک میں جو میڈیا رپورٹ کرتا وہ ایسے ہی لکھتا ہے ان کیسز میں جس طرح کہ جی کرپشن کے کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی حالکہ انہیں پتا ہے کہ کیسز سارے جھوٹے ہیں لیکن چونکہ عدالت کی طرح سے فیصلہ آتا ہے وہ مجبوراً اس کے اعترام میں بولتے نہیں اور ویسے بھی لڑائی کے بعد آپ کو پتا جو مقعیاد ہے اس کا فائدہ نہیں وہ پنے مو بھی مارنا چاہیے یہ بہت بڑی جیت ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور عمران خان کا دیکھیں جیل میں رہنا ان کے کردار پر داغ لگنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے وہ مضبوط آدمی ہے جیل انہیں تنگ نہیں کر رہی اب معاملہ کیا ہے دیکھیں عمران خان پر ایک سو چیاسی کیسز ہیں ایک جھوٹے کیس میں زمانت میں تقریباً چوبیس دن لگیں اس پورے کیس میں اور یہ کیس بنائے اس لیے انہوں نے بقادہ منصوبے کے تقریباً دیکھیں اگر بیس بائیس چوبیس دن لگے تو تقریباً یہ ان کیسز پر سین تیس سو دن یعنی دس سال تو اب عمران خان کی جو رہائی کا سوال ہے جہاں تک نائلی کا سوال ہے یہ بڑا کمزور کیس ہے جس میں بھی اپیل سننی جس دن بھی سننی اسی دن میں کیس ختم ہو جائے گا اور رہائی کا معاملہ انشاءاللہ ہو جائے گا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دس ہزار سے زائد لوگ اگر اٹک کے باہر وصول کرنے خان کو جاتے قانون کے دائرے میں ایک پورا من انداز میں تو یہ کیس یہاں تک پہنچنا ہی نہیں تھا لیکن اب ان کے اوپر دباؤ پڑا ہے اب تحریک انصاف کے لئے کہ نو لوگ گئے ہیں ان نو لوگوں کو گرفتار کیا دلیر لوگ تھے مٹھائی ساتھ لے کے گئے لیکن جب تک نوے ہزار نہیں ہوں گے معاملہ حال نہیں ہوگا اصل میں صورتحال اس طرح ہے کہ ان کی واقعی ٹانگیں کہاں پہ نہیں ہیں پسینہ ان کے ماتھے پہ اور گلہ ان کا خوشک ہے انہیں پتہ ہے کل کیا ہونے عمران خان کو عدالت میں لانے کی وجہ سے یہ ڈرتے تھے کہ عوام کے سامنے آئیں گے میڈیا کو منیج کرنے کے لیے انہوں نے کرش کرنے کے لیے کہ خان عدالت میں آ گیا تو کسی صورت میں میڈیا کوریج نہ ہو اس لیے عدالت ہی اٹھا کے لے گئے ادھر انٹرنیشنل میڈیا بھی روکنے کا پورا سلسلہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور جو آپ کو پتہ ہے صحافی جان پر کھیل کر موبائل سے اپنے قیمتی فوٹیجز بناتے ہیں وہ بڑی قیمتی فوٹیجز ہوتی ہیں ان کے لیے گلو بٹ خاص طور پر انہوں نے رکھے ہوئے جو انہیں روکنے کے لیے تیار تھے اب یہ پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد کے بعد عجیب و غریب واقعات ہوئے اب جیل کے اندر عمران خان موجود ہے اور دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال کر جوڈیشل کر دینا اب یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے بدترین تاریخ لکھی جا رہی ہے سائفر کیس میں عمران خان کو تیس اگست تک جوڈیشل پہلے ہی عدالت کر چکی ہے اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جیل میں ایک شخص موجود ہو اور اس پر دوسرا کیس ڈال کر گرفتاری ڈال دیں انہوں نے وہ سارے ریکارڈ توڑے ہیں پہلے بندے کو گرفتار بندے کو جوڈیشل کیا اور ان کی مجبوری یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر گرفتاری کے بعد ڈالت میں پیش کرنا لازمی ہے اب خان پچیس دن کے بعد عوام کے سامنے آئے گا ایک جھلک دیکھنے کے لئے لوگ اس کے دیوانے ہیں انہیں خطرہ دا دیتا تو بس معاملہ خطر ہے اس لئے عدالت ادھر لے جائیں حالات ان کے قابو سے باہر ہیں میں نے آپ کو بتایا معیشت کے بارے میں ہائپر انفلیشن کے لیول پہ جاں حکومت کے اختیار میں اب کچھ نہیں رہا اس وقت براہراست ایم اف حکومت کر رہی ہے اور انہیں خطرہ ہے کہ اگر یہ پولیس گرفتار کرے ایف آئی ای گرفتار کرے نیب کرے پھر بھی عدالت میں خان کو پیش کرنا لازمی ہے ریمانڈ لینا لازمی ہے اس کے لئے عمران خان کا عدالت میں آنا بھی لازمی ہے اب عمران خان کا کوئی جملہ یاد ہوگا جس میں اس نے کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا یہ کتنے پاپولر ہوئے اگر خان کا کوئی دور سے جملہ ہے ان کی عدالت سے لیک ہو گیا تو اس جملے کی پھر آپ کو پتا ہے گونج اگلے پانچ سال تک پاکستان کی سیاست میں اور ونڈ سکین سے لے کے ٹی شیٹوں تک ہو گی اور ویسے اس من کا فائدہ ہے دیکھیں ان کی اکانومی چل پڑتی اب مجھے کچھ لوگ مایوس نظر آ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں ان کے رونے دھونے کی یہ مایوسی کی وجہ نہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کی یہ سب سے بڑی چال ناکام کی ہے کہ آپ کے لیڈر کو اللہ نے سرخرو کیا ہے کرپشن کے کیسز میں سے مجھے توشہ خانہ کا سب سے خطرت ہے یہ واردات نہ کرنے اور وہ اللہ نے منظور کی دیکھیں کوئٹہ قتل کیس خطرناک معاملہ تھا وہ بھی حال ہو گیا اب جو سائفر کا معاملہ ہے یہ دیکھیں اوفیشل سیکر اٹیک میں صدر آر ایف الوی کے دستہ خطر نہیں ہے وہ ایک غیر قانونی اٹ کے تحت سائفر کا کیس چلایا جا رہا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر ان کی اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بھی اس پر موقف لے چکی ہے کہ یہ بل جو ابھی قانون نہیں بنا اب یہاں پر تحریکین صاحب کا دیکھیں کردار اس اٹ کے بارے میں تو ہونا چاہیے تھا کہ جو یہ ایکٹ آر ایف الوی صاحب کے حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواست دینی چاہیے تھی اسے سپریم کورٹ نے اڑا دینا تھا پھر یہ عمران خان پر یا شاہ محمود قریشی پر کیس نہ بنتا لیکن جو اصل معاملہ ہے کیونکہ سائفر کے معاملے میں چودہ سال کی سزا ہے اب یہاں پر جو سب سے اہم کام ہے وہ یہی کہ سوشل میڈیا سے جس طرح آپ کا پریشر بڑھ رہا ہے بڑھتا رہے وہ دباؤ آپ نے قائم رکھنا ہے کیونکہ آپ کا یہ گیم لمبی ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بہت دفعہ وہ شاہین سبائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یزید تو صرف پانی بند کر رہا تھا یہاں تو پانی بجلی گیس آٹا چینی پیٹرول سب کچھ بند ہو چکا ہے تو آپ کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ برہم بھی ہیں ظالم بھی اور لالچی بھی ہیں ان کا کردار بھی آپ کو پتا ہے لیکن اصل میں کمپنی چاہتی کیا اور یہ ایکٹ یاد رکھی صدر آر ایف الوی والا نہیں لگ رہی انیس سو تیئیس والا لگ رہی وہ میں آگے بتاتا ہوں کمپنی کے سامنے جب کوئی کھڑا ہو تو ان کی کوشش ہوتی ہے اسے کس طرح بھگا دیا جائے یہ پاکستان کی تاریخ میں ہو چکا ہے بینظیر بھٹو ملک سے باہر ہی آسیب علی زرداری کو انہوں نے بھگا دیا دبائی نواز شریف چار مرتبہ بھاگ گیا اس کے علام کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا شیخ مجیب کھڑا ہوا تھا عمران خان جس طرح کھڑا ہے آپ کو بتا ہے کیا کام کرتے ہیں کن کے ساتھ کرتے ہیں ان کو عوضہ کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے اب عمران خان کو دیکھیں عربوں نے بھی کہا آب آجیں سعودی عرب عمرات سعودی عرب برطانیہ دنیا کے نقشے میں جس ملک پر ہاتھ رکو وہاں بھیجنے کو تیار ہے خان نے اپنا ہاتھ پاکستان پر راکے وہ مٹھی بات کر لی اب اس لئے ان کے کوئی کہانیاں مانتا نہیں خوام خائی اپنا جو تھوڑا بہت وقار ہے حافظ عمداللہ صاحب یہ زیادہ نہ کریں خان کو تو چھوڑیں محمود رشید کو اب نکال کے دکھائیں دل کا مریض وہ ڈٹ کے کھڑا ہے یاسمین راشتہ کو نکال کے دکھائیں کینسر کی سروائیور وہ نوجوان وہ لڑکی ہیں سنم طیبہ ان کو نکال کے دکھائیں انہیں کہیں چلیں یہ باہر شہریار عرف ردی کو کہیں بہت سے نوجوان بیٹھیں اب نکال ایک بندے کی ویڈیو تھی وہ دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا چار لاکھ ستر ہزار انہوں نے چھین لیا تیس ہزار کا موبائل بھی لے مارا بھی کہتا ہے کیمے کی مشین میں ڈال دو پھر بھی ادھر سے نکل گئی عمران خان کے زندہ آباد کے نعرے لگوں گا تو یہ خان ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جاتا اگر یہ لوگ اپنی عزت اور غیرت کی وجہ سے مجبور ہیں ظلم کے ہاتھوں نہیں بول رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خان کا ساتھ چھوڑیں گے نہ خان کا یہ ساتھ چھوڑیں گے نہ وہ ان کا کبھی ساتھ چھوڑے گا اب سائفر کے معاملے پہ میں آپ کو بتاؤں ہونا تو دیکھیں یہ چاہیے تھا جس بندے نے یہ لیگ کیا کمپنی اسے تلاش کرتی جس نے انٹرسیپٹ کو لیگ کر کے بتایا ان کا اپنا بندہ اسے دھونتے سارا معاملہ کھل جاتا انہوں نے جلدبازی میں عمران خان کو قید کرنے کی خواہش تھی غلط گرفتاری ڈال کے اپنا کیس میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح انتہائی کمزور کیس ہے سپریم کورٹ کا اس پر فیصلہ موجود ہے کہ جب تک ملزم عدالت کے روبرو پویش نہ ہو اسے آپ جوڈیشن نہیں کر سکتے اب سائفر کیس یہی سے اڑ جائے گا جس طرح جج ہمائیو دلاور نے غلطی کی جسے لطیف خوصہ نے کہا یہ بلندر مارا ہے اس نے اور پھر آخر میں ان کا اپنا ججز آمیر فاروق وہ بھی اسے اڑانے میں مجبور ہو گیا کیونکہ اتنی بڑی کانونی غلطی نہیں آپ حضم کر سکتے پھر یہ دو باتیں دیکھیں ایک تو سائفر سے ثابت ہو ایک تو عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے بھیجا گیا تھا اور اس میں عدم اعتماد کا ذکر تھا اب یہاں پر سوال ہے کہ ڈانلڈ لوگ کو کیسے پتا چلا عدم اعتماد آنے والی ہے تو دوسری بات اس کو یہ کیسے پتا چلا کہ روس کا دورہ عمران خان نے کیا ہے تو اس کا اپنا فیصلہ ہے اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ عمران خان اکیلا وہاں گیا اس کا یہ جوائنٹ فیصلہ نہیں تھا باجوہ صاحب آن بورڈ نہیں تھے اب یہاں پہ سپریم کورٹ میں جب یہ سوال اٹھائے جائیں گے کہ اگر یہ سارا معاملہ تھا تو قاسم سوری کی پھر رولنگ درستہ آجے گی کہ اس نے عمران خان کی جو حکومت کو سازج کے تاہتے ہیں انہوں نے گرایا اگر اب یہ کہتے ہیں کہ سائفر نہیں تھا تو کہانی ایسی بنائے یہ صرف مقدمے کو لٹکانے کے لیے سائفر کو گم کر کے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دونوں طرف سے فستے ہیں کیس بڑا کمزور ہے یہ اگر دیکھیں مان لے کہ وہ سائفر موجود بھی تھا تو پھر حکومت سازج کے تاہت گرائے گی اور اگر مان لے نہیں تھا تو پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی غلط طریقے سے گرفت آ رہے ہیں تو آپ زیادہ اس پر پریشان نہ ہو بہت سروں لوگوں کے سوال ہیں تو میں نے کہا تفصیل سے آپ بتاؤ لطیف خوصہ صاحب نے بھی یہی بات کی اصل مسئلہ کی اصل مسئلہ ان کی نیت ہے مقدمات کی عمران خان کو قید کہہ کے اس نظریہ سے ہٹائیں خان نے صاف کا ہے موت بھی قبول ہے قید کیا چیز ہے اور جس جج صاحب کے پاس یہ کیس جج حسنات صاحب ہمائیوں دلاور پارٹ ٹو کہہ لیں یہ اسلام بار جوڈیشل سرویس سے آئے ہیں دوزار دس میں چکوال میں اب جو اکیس اگس کو نیشنل سیکرٹ ایکٹ کے لیے سپیشل عدالت بنائی گی یہ پاکستان کی پہلی سپیشل کوٹ اس حساب سے جہاں افیشل سیکرٹ ایکٹ کیس چل رہا ہے اب یہاں پر سب جانتے ہیں کہ عام طور پر یادہ ججز کے کرپشن کیسز ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتے ہیں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے انو سیز ہوتے ہیں پلوٹ ہوتے ہیں امریکہ برطانیہ کے ویزے بچوں کی سکولرشپ اب انساپ کا ایک آرڈر جو ہے وہ جو ڈیوشل ریمانڈ اگر آپ دیکھیں تو دس اگس کو انہوں نے آرڈر کیا پندرہ اگس کو سرین نے ایشو کیا اب یہ ایکٹر لگانا چاہ رہے ہیں انیس سو تئیس کا گورو کا ایکٹ جو پرانا تھا نیشنل سیکرٹ ایک اس کے تحت خصوصی دالت لیکن بنی ہے ایک ایس اگس کو اب پاکستان کا آئین اور قانون آپ چیک کریں تو ملزم کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ اس کے لیے اس کو ہونا لازمی ہے لیکن ان کی واردات جیسے جیسے میں جتنی مرضی ان سے وہ کروا لیں لیکن آخر میں ہوگا یہ انہیں جو ہاتھوں سے یہ لگا رہے ہیں داتوں سے کھولنی پڑھیں گی کیونکہ حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں نہ عوام ان کے قابو میں ہیں اب ان کے پاس طاقت ہے لیکن عوام کے پاس طاقت نہیں ہے ظلم کے زور پر یہ جو مرضی کر لے لیکن حالات ٹھیک نہیں کر سکتے اب آگے لا عمل دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ایکانومی وہ ختم بلکل لا عمل ہی نہیں ہے ابھی نگران وزیراعظم کا تیسرا جلاس بائیس پیس لاکھ کے جلاس پڑھ رہے ہیں وہ ختم وہ تیسرا ہائپر انفلیشن میں نہ حکومت کے اختیار میں کچھ رہتا ہے نہ عوام کے اندر طاقت رہتی ہے کہ وہ بل دے سکیں دونوں بوکھیں اب یہ بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنے گا اور اسی لیے میرے خیال میں نے زد بھی چھوڑنی پڑے گی انہاں بھی چھوڑنی پڑے گی اور درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا یہ لچک ان کی مجبوری بنے گی نواز شیف کو لے آنے کر وہ آنا چاہے تو لیکن وہ نہیں آئیں گے کبھی بھی اب پیپلز پارٹی میدان میں آکے کہہ رہے ہیں جی نوے دن میں الیکشن ضروری ہے اب آپ دیکھیں ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے وہ ایک قدم آگے آگیا انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ الیکشن کی تاریخ دیں جلد جلد الیکشن کا شکیجل آناؤنس کریں پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ حالات ان کے لیے مناسب نہیں ان کو بھی اب رگڑا لگے گا اور قیامت کی نشانی ہمیں دیکھ رہا تھا کہ ابھی انیس دن ہوئے ان کی نئی سوری بیس دن ہوئے ان کی حکومت کو نون لیگ پیپلز پارٹی اور یہ تینوں جماعتیں اب فضل الرمان صاحب کی عادت کر رہے ہیں کس کے خلاف مہنگائی کے خلاف ڈالر چلا گیا جی تین سو بائس کا ستمبر میں کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا یونٹ ہو سکتا ہے نوے روپے تک چلا جائے نوے روپے تک بجلی کا یونٹ اس کے علاوہ جو ان کی اس وقت کیا سارائیاں ہیں بل میں سے ایک سلیب و حکومت کو عوام کو تھوڑا سا رلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بل اگلے موسم سرما میں دے دیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں کہ عوام پیسے نہ دیں عوام اب کدھر سے پیسے دیں گی آپ بتائیں آپ کا بس ہے ہی نہیں زیر کھانے کے پیسے نہیں اب کہاں سے دیں گی نگران جانب کہاں میرا ائر کنڈیشن بند کر دیں مطلب وہی ڈرامے جو شہباز شکت ہے میں کپڑے بیچ کے کر دوں گا بلکل پارٹ ٹو وہی ان حالات میں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ کسی طرح معیشت اور آئی ایم ایف صاف کہہ رہا ہے ادھر آپ نے ان لوگوں سے پیسے نہ وصول کیے تو مائدہ غلط ہو جائے گا اب جائیں تو کدھر جائیں گنجین آئے گی کیا نہ چوڑے گی کیا اسی لیے ان کے پاس راستہ کوئی نہیں تو عوام جب تک اعتماد نہیں کرے گی اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے انویسمنٹ نہیں ہوگی پیسہ نہیں آئے گا معاملات نہیں چلیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے خالی پیٹا بندوق اٹھا کے جتنا مردی لوگوں کو ڈرائیں اس کے بعد ایک لیول آ جائے کہ جہاں پہ آپ بھی تھک جائیں گے اور آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اس لیے اس لیول تک پہنچنے سے پہلے آپ انیس سو تیس کا وہ گوروں کا افیشل ایکٹ سیکر اٹیک وہ لگا کے خان پہ ساروں کو پتہ دو نمبر ہے اب تو دیکھیں برطانوی میڈیا سمیت دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ توشا خانہ کا کیس بڑا خطرناک تھا کہ پوری دنیا کا میڈیا کرپشن پہ بات کرتے ہیں خان کرپشن کی بات اسے اب جسٹیفائی نہیں کر سکتے عدالت کہہ رہی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام لیا جا رہا ہے عمران خان سے انتقام لیا جا رہا ہے وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ وجہ صرف یہ کی یوکرین یوکرین لڑ گیا بارال اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں ابھی آپ کو پتا ہے وقلہ بہت آج بیزی ہے کیس بڑے ان کے زیادہ لگے ہوئے محنت وہ کر رہا ہے تو اسی لئے یہ بھی تھوڑی سی ڈیوٹی خود ہی انجام دینی پڑتی ہے خود ہی آپ کے سامنے نکات پیان کرنے پڑتے ہیں لیکن کوشش ہے کہ ان کو کسی کو بڑے اپنے جو وقلہ ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ لے گئے اس معاملے کو مزید کلائریفائی کیا جائے آپ کے ساتھ جڑے رہیں میرے ساتھ بھی جڑے رہیں اپنا خاص کیا رکھیں اگلی وڈے تک کے لئے جائزیں اللہ حافظ